اسلام علیکم وحیر جدون آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جس طریقے سے ہندوستان کے اندر یہ ڈیز جتنا سپریٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر ایک نارمین سیچویشن آگئی ہے اور وہاں کا میڈیکل سسٹم کلیپس ہو گیا ہے لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اس میں کچھ غلقیاں گورنمنٹ کی ہیں کچھ ہمارے ہاتھ بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل ڈیسٹنس کا جو اس کی حفاظتی تدبیر ہوتی ہیں اس کے پر کام نہیں کرتے اور انڈ اف تاریو اس کی سمجھ چیز سپریٹ ہو جاتی ہے پچھلے چار سال سے ہندوستان کے اندر بہت ساری انفیر چیزیں ہوئی ہیں جس میں جور سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد کشمیر کا جو معاملہ ہوا ہے اس طرح نئے لاز آئے ہیں جس میں منورٹیز کو بہت زیادہ سپریس کیا گیا ہے اور جتنی وہاں پہ بلوٹیلٹی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں جو تھیں کہیں نہ کہیں یہاں کہ اس کو پھٹنا تو تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو اب بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دھرکی ہے اس کے اپنے اپنے رنگ ہیں یہ جتنی منورٹیز ہیں یا میجورٹیز ہیں یہ رنگ ہیں ہندوستان کے اور یہی وہ بیوٹی ہے جس کی وجہ سے ہندوستانی تک خوبصورت پر آتا ہے یہاں کہ لوگ محلتی ہیں اچھے ہیں رنگ ہیں ساز ہیں میوزک ہیں ہوایں ہیں فضائیں ہیں لیکن آپ جب ان میں سے آپ رنگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے تو اس کا رنگ مادہ پھیکا پڑ جائے گا میرا خیال ہے میل جل کے رہیں محبت سے رہیں اس کا اپنا یقین جو بھی یقین ہے جو بھی فیت ہے اس کو اپنے طرح سے پریکٹس کریں کسی کو کسی کے معاملے میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے جو لوگ مذہب کا استعمال یا قوموں کا استعمال پولٹیکس کے لیے کرتے ہیں ان لوگ کو کلکل روم مت دیں کیونکہ اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک ایسا ایسا ایشو ہے جس جو پولٹیکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی اگریشن کریئیٹ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جناب پھر جو پولٹیشن ہوتے ہیں وہ اس کی مالیج لیتے ہیں ایڈوانٹیج لیتے ہیں کشمیر کو ایشو حل نہیں ہو رہا اس کے پر پولٹیکس ہو رہی ہے دریاؤں کا پانی اس میں مثلا حل نہیں ہو رہا پولٹیکس ہو رہی ہے اور ایڈوانٹیج لیتے ہیں اب دونوں گورنمنٹ کے لوگوں کو وہاں کے سنچیدہ لوگوں کو اسدادوں کو علماؤں کو پروفیشنلز کو مل کے بیٹھنا چاہیے ہیں کہ ہم ایک نئی صدی کے اندر داخل ہو گئے ہیں اب جو جتنا ٹکنالوجی آگئی ہے دو ورلڈ بھی کنگ ٹو کمپیک سو وائی نوٹ ہم مل جل کے ستاروں پر کمنٹ ڈالیں بنیس طرح یہ ہے کہ پچھلے ستر سال میں جتنا پیسہ جتنے ریسورسز ہم نے صرف سیکیورٹی کے نام پر ضائع کی ہیں اور آج بھی ہمارے جو دفاعی بجٹ ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا پیسہ ہمارے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا پیسہ اس سارے کے سارا دفاعی بجٹ میں جاتا ہے ایسا ہے یہ ایک ہی دھرتی تھی ٹھیک ہے لکیریں بن گئیں لیکن اب تو امن سے رہے ہیں اب تو آپ کی ویشیز پوری ہو گئیں انگریس کو جانا چاہیے انگریس چلا گیا اب اس کے بعد تو آپ لوگوں کی حالت اور زیادہ بہر سو رہی ہے کیا؟ سوچنے کب کا اور اس کے اندر جو لوگ بریج بنا سکتے ہیں وہ آرٹس بنا سکتے ہیں مینفکش لوگ بنا سکتے ہیں جو بزنس کریٹ کرتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں سو بنائیں گے بریجہ امن کا تاکہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سو سکے شکریہ اللہ جی گیو اس آر پیس انشاءاللہ 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 انشاءاللہ